سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ وقلہ کی تنظیمیں، بزنس کمیونٹی، بروکریٹس، اپوزیشن، حکومتی اتحادی اور خود حکومت سب چاہتے ہیں کہ نیپ کے قوانین میں ترامیم کی جائیں کیونکہ سب کو نیپ کے اختیارات، نیپ کے طریقہ کار، نیپ کی کارکردگی اور نیپ کے رویے سے شکایات ہیں خاص طور پر خواجہ ساتھ رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیپ قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا نیون لیگ اور پیپس پارٹی نے تو نیپ کو ختم کرنے اور چیرمن نیپ کے استیفے کا مطالبہ کر دیا اب حکومت اور اپوزیشن نے ایک بار پھر سے نیپ قوانین میں ترمیم کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں جمعیرات کو سپیکر قومی اسیبلیہ ست قیسر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں چوبیس رکنی کمیٹی تشکیل دی جس میں بارہ آراکین حکومت کے ہیں بارہ آراکین اپوزیشن کے ہیں اس کمیٹی کی جمعیرات کو پہلی میٹنگ ہو گئی آج دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن سے مسابدہ شیئر کر دیا ہے اپوزیشن کو مشاورت کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا اس کے علاوہ آج کی میٹنگ سے پہلے جیو نیوز کے مارننگ شو جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ حکومت کا مقصد بہتری ہے کرپشن کو ختم کرنا ہے مگر ساتھ ہی کرپشن کے نام پر جو ہریسمنٹ ہے جو وچ ہنٹنگ ہے اس کو دور کیا جائے ناجائز کسی کو تنگ نہ کیا جائے دیکھئے ہمارا مقصد بہتری ہے ہمارا مقصد بہتری ہے ہمارا مقصد جو ہے کہ جو اس ملک میں کرپشن ہے اس سے نجات دلوانا ہے اور کرپشن کے نام پر لوگوں کو اگر بلا وجہ حیرس کیا جائے یا وچ ہنٹنگ کی جائے اس کو دور کیا جائے ناجائز کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے اور جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے ان کا اعتصاب ضروری ہے تو ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو ان دونوں پیمانوں پر پورا اترتا ہوا جمعیرات کو حکومت اور اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی پھر آج میٹنگ ہوئی کل پھر میٹنگ ہوگی یہ بہت نمائیہ پیش رفت ہے گدشتہ ہفتے کی میٹنگ کے بعد ایک حکومتی ڈرافٹ سامنے آیا تھا اس مجوزہ حکومتی ڈرافٹ کے مطابق نیب آرڈینس کے سیکشن چھے کی سب سیکشن بی کی کلاوز ون میں لفظ ناقابل توسی لفظ کو ختم کیا جائے گا یہ سیکشن چیرمن نیب کی تقروری سے متعلق ہے اس سیکشن کے مطابق لیڈر آف دہ ہاؤس یعنی وزیر آزم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے صدر چیرمن نیب کی تقروری کریں گے جو ناقابل توسی چار سال کے لیے ہوگی یعنی چیرمن نیب کی مدت ملازمت چار سال کے لیے ہوگی اس میں توسی نہیں ہو سکے گی مگر جو مجوزہ حکومتی ڈرافٹ سامنے آیا اس میں ناقابل توسی کا لفظ نکال دیا گیا تاکہ چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسی کی جا سکے یہ کہا گیا کہ لفظ نکال دیا جائے یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کے علاوہ سامنے آنے والے حکومتی ڈرافٹ کے مطابق وفاقی اور شبائی ٹیکس معاملات لیویز محصولات پر نیب آڈینس کا اطلاع نہیں ہوگا ان معاملات سے متعلق ٹرائل متعلقہ اتصاب عدالتوں سے عام عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو انکوائریز یا تحقیقات نیب کے پاس ہیں وہ متعلقہ حکام اداروں کو بجوا دی جائیں گے ڈرافٹ کے مطابق حکومتی منصوبوں میں کسی بھی قسم کی بے ضابطگی پر نیب قوانین کا اطلاع نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں پتا چل جاتا کہ اس منصوبے سے کسی عوامی عہدہ رکھنے والے نے خود یا پھر اس کے رشتے دار یا پھر بے نامی دار نے کوئی مالی فائدہ حاصل کیا ہو حکومتی ڈرافٹ کے مطابق عوامی عہدہ دار کے زیر کفالت یا بے نامی دار پر منصوبے سے فائدہ اٹھانے کی صورت میں نیب قانون کا اطلاع ہوگا اس کے علاوہ مجاوزہ حکومتی ڈرافٹ کا ایک اور عام نقطہ یہ ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے کی عامدنی سے زائد اساسوں کا تائین دسٹرکٹ کلیکٹر اور ایف بی آر کریں گی یعنی ایف بی آر تائین کرے گا کہ کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کی عامدنی کتنی ہے اس کے اساسیں عامدنی سے زائد ہیں یا نہیں اس کا تائین کرنے کے بعد معاملہ نیب کے پاس جا سکتا ہے اس کے علاوہ حکومت نے نیب کے سیکشن نو میں بھی ترمیم کی تجمیز دی ہے جس کے مطابق عوامی عہدہ دار کی طرف سے اختیارات سے تجاوز اس وقت تک نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس عوامی عہدہ دار اس کے زیر کفالت یا پھر بینامی داروں کے ناجائز فائدہ اٹھانے کے تھوز ثبوت نہ ہوں اس کے علاوہ نیب آرڈینس میں ترامیم کی جائے کہ عوامی عہدہ دار کی اچھی نیت اور سرکاری ڈیوٹی کے دوران کیے گئے عمل پر نیب خوانین کا اطلاق نہیں ہوگا ساتھی حکومت نے تجویز دی ہے کہ سیکشن سولہ میں ترمیم کی جائے جس کے تحت عدالت ملزم کو ریفرنس اور اس سے منسلک تمام دستاویزات فراہم کرے گی پھر ملزم چودہ دن کے اندر اندر اگر ان دستاویزات کو عدالت کے سامنے تسلیم کر لے گا تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی اس مسعودے پر خاص طور پر چیرمن نیب کے مدت ملازمت میں توسیق شک پر اپوزیشن اعتراض اٹھایا اور کہا کہ اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا